اسلام علیکم آج کا ہمارا وزٹ ہے مشکپری ٹاپ کا بیوٹی آف پاکستان کے چپٹر میں آلطاف علاق میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں ابھی ہم نے ہائیکنگ سٹارٹ کیا ہے ڈونگا گلی سے کوئی ڈیٹ دو گھنڈے ہو گئے ہیں پہلے کچھ سفر ہم نے گاڑی پہ کیا ہے اس کے بعد پھر ہم نے ہائیکنگ کیا ہے آج کے اس ویزٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے دوست محمد جمیل کیونکہ آج پہلی مرتبہ ہمارے ساتھ ڈوار پہ نکلے ہیں تو ہم ان کو بھی ویلکم کہتے ہیں ہمارے دو دوست محمد ادنان اور رومان وہ آگے جا چکے ہیں تو ہم بتانا آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی جتنی طریف کی جائے وہ کم ہے ہم پاکستان کے جس کونے میں بھی گئے ہیں ہمیں ایک سے بڑھ کر ایک زیادہ زیادہ خوبصورتی ملی ہے آج ہم جو ہمارا ویزٹ کا پروگرام تھا دو دن کا تین دن کا وہ تھا مشکری ٹاپ تھا تو ہم نے پہلے سے پلین بنایا ہمارا یہاں پہلے ویزٹ نہیں تھا تو ہم نے ابھی پلین بنایا دوستوں کے ساتھ اور ہم دو دن پہلے روانہ ہوئے اور آج ہم اپنی منزل مقصود کے پہنچ گئے ہیں بہت مشکل ٹریک ہے ایڈوینچر ہے اور خوبصورت ہے جا فورتی کی بات ہو ریجسٹنگ کی بات ہو پہا پھر وہاں مشکل ہار جاتی ہے پھر وہاں جز جیت جاتے ہیں تو آج بھی ہمارا پلین میں یہ چیز سا ہم نے پہلے بتایا گیا تھا کہ یہ بہت مشکل ٹریک ہے اور ہم نے جو مشکل ٹریک ہو تو پھر ہمیں وہ اشیف کرنے میں بہت زیادہ مزا آتا ہے تو اس میں سے جو ہمارے ساتھ دوست ایک نے جمین بھائی آئے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ در تھا کہ وہ اوپر نہیں آسکیں گے لیکن وہ ہم سے دو قدم آگے آئے ہیں تو آگے ہم ابھی ٹاپ سے فل ٹاپ سے نہیں پہنچے ابھی ہم ٹریک ہمارا جاری ہے تو ابھی تقریباً کوئی آج دس پندرہ منٹ کے بعد ہم کھل ٹاپ پہنچ جائیں گے اور وہاں کی صورتحال ہم آپ کو بتائیں گے ابھی یہ ٹاپ کا فرس ٹاپ ہے جہاں پہ کوئی کم اس کم پندرہ فوٹ بیس فوٹ برف پڑی ہے ساری اور جو کہ خوبصورتی میں ایڈونچرز میں اپنی مثال آپ ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملات زندگی ٹینشنیں پریشانیاں ختم کر کے ہم پاکستان کی خوبصورتی محبت لوگوں میں باٹیں ان کو دکھائیں لوگوں کو دکھائیں تاکہ یہ چپٹر ہے بیوٹی آف پاکستان کا چپٹر ہے اس کی اپنی حصیت ہے ایک ویلیو ہے جو کہ بہت کم لوگ اس چیز کو وہ کرتے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے عمل کرتے ہیں یہ بہت کم لوگ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں کہ گھر سے نکلنا اور معاملات چھوڑنا اور ان ٹارگیٹ کو اوچھیو کرنا بہت مشکل کام ہے آپ کو آس پاس ساری بڑا سا نظر آ رہی ہے چند لوگ ہوں گے جو یہاں پہ آیا آتے ہیں ویزٹ کرنے کے لئے کیونکہ یہ بہت بہت مشکل ٹریک ہے بہت ہائٹ پہ ہے اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے بلڈ پریشر لوگ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے پانک دکھا رہے ہیں زبیر بھائی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کچھ تب نہیں ہوتا جب آپ کے حسلے بلند ہوں جب آپ نے ایک ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لئے ایک کام کرنا ہے سو کرنا ہے اور اس میں انٹرسٹنگ ہو اس میں ایڈونچر ہو تو پھر اس کا مازہ ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے چلتے ہیں آگے آگے کہ ہم آپ کو سیر کراتے ہیں ایک بات جو ہے اس میں میں ایڈ کروں گا ملتاف بھائی کے توسط سے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی بھی ٹیراریزم ہے وہ ہمارے ملک کے دشمن ہیں الحمدلہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے پاکستان انتہائی پیسفل کنٹری ہے جہاں بھی آپ ٹور پہ جائیں گے لوگ ولنٹیر ہیں آپ کو ہر سٹیپ پہ گائیڈ بھی کرتے ہیں اور آپ کے بھوزے حل بھی کرتے ہیں الحمدلہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک اور مختصر سی بات شاید کسی کو اچھی نہ لگے وہ ہمارا پرائیم منسٹر عمران خان کے لیے ہے کہ خدا رہا آپ اس ملک کے پرائیم منسٹر ہیں اندھے برات کو سونے کے لیے جائیں تو صرف دس منٹ آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اس ملک کہاں پہ تھا اور ابھی کہاں پہ ہے اور میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا بس تینک کیو اور ماں تجھے سلام بیر بھئی آپ تجھ کہنا کہ جائیں گے بہت خوبصورت نظاریں ہیں برف نے چادر اوڑا کیسو فیدی کی